پچاس سال میں ہم نے پرگتی کیے اس سے کوئی انتہار نہیں کر سکتا چناؤں کے دوران ووٹ مانگتے ہوئے سرکار کی نیتیوں پر کٹھور سے کٹھور پرہار کرتے ہوئے اور پرانی سرکار کی نیتیوں نے آلوچنا کرنے کے لیے لائک بہت سامد بھی تھی ہر جگہ میں نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پچاس ورش کی اپلدھیوں پر پانی پھیر دیں ایسا کرنا دیش کے پرشارت پر پانی پھرنا ہوگا ایسا کرنا دیش کے کسان کے ساتھ انجائے کرنا ہوگا مجدور کے ساتھ جاتی کرنی ہوگا عام آدمی کے ساتھ بھی وہ اچھا بیوہار نہیں ہوگا جو سوال آج من میں اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے آدھا جی کو پچاس سال ہونے آئے ہم جہنتی منانے جا رہے ہیں آج دیش کی ستیتی کیا ہے ہم پچھڑ کے ہوگے ہیں پرگتی کی دوڑ میں جو دیش ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ ہم سے آگے بڑھ کے جو دیش ہمارے باد جن میں تھے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ تھے دنیا کے گریب کم دیشوں میں ہماری گڑھن آئے بیس فیضی سے جانے لوگ گریبی کی ریکھا کے نیچے راٹ پتی مہدے کے بھی بھاشن میں گاؤں کا اولیک ہے یا پیرے کا پانی نہیں ہم پراتھ میں شکشہ نیواری نہیں کر سکتے لڑکیوں کی شکشہ کی اپیکشہ ہو رہی ہے لڑکی کا جنم لینا تو اس دیش میں ابھی تک ایک ابھی شاپ ہے کیا سرکاری قدم اٹھا کر سماج میں جاگتی پیدا کر کے کیا سب لوگوں کو جھٹا کر یہ جو ایسا کام ہے جس میں کوئی دل بندی کے لیے ستھان نہیں ہم دیش کا نقشہ نہیں بدل سکتے دیش میں سادھنوں کی کمی نہیں اور سادھنوں کی اگر کمی ہے تو اس کو ٹھیک دن سے پرات کیا جا سکتا ہے سادھن بڑھائے بھی جا سکتے لیکن جو سادھن ہیں ان کا ٹھیک اپیوگ نہیں ہو رہا جنتہ کے اوپر ٹیکس لگا کر جو دھنی کھٹا کیا جاتا ہے اس کا لاکھ جنتہ تک نہیں پہنچتا عام آدمی تک نہیں پہنچتا کہاں جاتا ہے کس کی جے بھری جاتی ہے کس کی تیجوری میں وہ رکم جاتی ہے ویدیشی بینک کو ہمیں دھن جانے کا سلسلہ ابھی تک کیوں قائم ہے اس کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے گے ہم ویدیشی پونجی کے لیے پریت رشیل ہے ویدیشی پونجی آئے اور اگر ویدیشی پونجی آتی ہے اچھے دھن کی ٹیکنولوجی کے لیے انفرائیسٹرکچر کے لیے آیاد دریاد کو پڑھانے کے لیے تو کوئی آپتھی نہیں کرے گا مجھے وشواس ہے کہ ہمارے کمیونیسٹ مطر بھی آپتھی نہیں کریں گے لیکن کیا دیش کے بھیتری سادھروں کا ادھکتم اپیوگ ہو رہا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بھشتا چار ایک راشتری روگ بن گیا ہے مجھے یاد ہے سورگیو راجیو گاندی نے ایک بھاشر میں کہا تھا کہ میں ڈلی سے ایک روپیہ بھیجتا ہوں مگر جہاں روپیہ بھیجتا ہوں وہاں پہنچتے پہنچتے انیس پیسے رہ جاتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ چمتکار کیسے ہوتا ہے بہت سکر کہنے لگے کہ جب روپیہ چلتا ہے تو گھستا ہے روپیہ گھستا ہے ہاتھ میں لگتا ہے جیم میں جاتا ہے چھوٹا ہو رہا ہے روپیہ کو پہچاننا مشکل ہے روپیہ انتر دھیان ہو سکتا ہے یہ دیش کے سکے کی استطیق اچھی نہیں ہے ایک تو سرکاری کھرچہ بڑھ گیا بڑھتا جا رہا ہے اس کو بنا کم کیے اور کم کرنے کے لیے عام سہمتی چاہیے سر و دلی سیوگ چاہیے کوئی ایک دلی کام نہیں کر سکتا ہاں ہمارے پرانے پردھان منطری نرسنگ راہو جی اگر اپنے کوئی ستھر کرنے کے بعد اس دشاں میں تھوڑا پریکن کرتے تو سفل ہوتے لیکن وہ کچھ ایسے کاموں میں الجے رہے کہ یہ سمسیہیں دھیان نہیں کھی سکتے موسیقی